بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیوی اداروں میں تعطیلات کو مزید توسید دینے کا فیصلہ چودہ مئی کو اجلاس میں کیا جائے گا سردار یار محمد رند کرونا وائرس کے تحت لاکڈاؤن اور ایمرجنسی کے تناظر میں غریب نادار اور مستحق افراد میں حکومت بلوجستان دیگر تنظیموں اداروں اور مخیر حضرات کے اشتراک سے تمام ازلا میں راشن کی تقسیم یقینی بنائی گئی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے کے خبروں اشارت کے شعبے کی جانب سے عوام ناس کو اس عمر کی نشاندہی کروائی گئی ہے اور ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ مختلف سماجی رابطوں کی ویب سائز پر غیر سرکاری اداروں کے جانب سے کرونا وائرس سے مطالق آ گیا ہے مہم میں پی ڈی ایم اے بلوجستان کا نام استعمال کیا جا رہا ہے حکومت بلوجستان کے صوبائی کرونا کونون نائنٹین کے کنٹرول روم کے اداد و شمار کے مطابق صوبے میں اس وقت 915 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جن میں کوئٹا کے 887 اور تفتان میں 48 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے کنٹرول روم کے اداد و شمار نے مزید بتایا گیا ہے کہ اب تک 8504 لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جھل مکسی کے علاقے مٹھو میں مکسی قبیلے کے دو گروپوں میں فائرنگ ایک شخص جاں بہرک تین افراد زخمی ہو گئے ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ چیف سیکریٹری بلوجستان کیپنل ریٹائرڈ فضیل اسفر کی صدر مملکت کو بلوجستان وی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقتماعات پر گریفنگ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ سید اجاز شاہ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری چیرمن انڈی ایم اے لیٹینن جرنل محمد افضل گورنر بلوجستان جسٹس ریٹائر امان اللہ یاسم زائی وزیر اعلی بلوجستان جان کمال خان صدرن کمان لیٹینن جرنل وسیم اشرف سمیت دیگر اعلی حکام کی شرکت کرونا وائرس کی روپ تھام کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت مرتوب اللہ حامل کے تسلسل کو قائم رکھیں صدر مملکت آر ایف ایل بے کا کہنا یہ کرونا وائرس والا معاملہ جو ہے یہ پاکستان جس طرح سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے جس کوپریشن کے ساتھ عوام اس کے اندر حصہ دے رہی ہے تو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ اچھا ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہم بیماری سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان پورے پاکستان میں بلوچستان میں خاص طور پر سب کو اندازہ ہے کہ اس سے دور کس طرح سے رہا جا سکتا ہے پرائیم منسٹر صاحب اور یہاں چیف منسٹر صاحب سب کے اندر یہ کانشنس بھی ہے کہ اس کا جو غریب پر اثر ہوگا اس حوالے سے احساس پروگرام کے ذریعے جو مدد کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پروینشل گورنمنٹس کا بھی اپنا رول ہے ڈیٹرمنیشن اپنا وہ خود بھی کریں گے اور ایک کامپریینسیف فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹس اور عوام کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے تو میں چیف منسٹر اور گورنر صاحب کو ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑی طاقتور قوم ابھر رہی ہے اس کے اندر مجھے فخر ہے اس بات پر کہ وہ قومیں آئندہ طاقتور بنتی رہیں گی جو اپنا غلہ اور اپنا کھانا خود پروڈیوز کرتے ہیں تیل کی ویلیو کم آئی ہے اور امکان ہے کہ کھانے کے اعتبار سے غلے کے اعتبار سے شاید قیمتیں بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خود کفالت اس کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے کووٹ کے اعتبار سے انڈی ایم اے کے چیئرمن میرے ساتھ ترشیف لائے تھے منسٹر اف ریلیجیز افیز پیرنولا قادری صاحب آئے تھے منسٹر اف انٹیئر ہمارے ساتھ ترشیف لائے اور ان کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اور جو گفتگو ہوئی اس کے اندر بہت ساری پرابلم شوٹنگ ہم نے کی احتیاطی تدابیر ایس او پیز جو ہیں ہر چیز کی انیورسل ہیں چاہے بازاروں کے اندر میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بازار بھی جو جو دکانیں کھولی گئی ہیں اس کے اندر احتیاط سے باہر نکلیں فاصلوں کا احتمام کریں ایک دور سر سے کم لگے تو نتیجے دو ہوں گے ایک تو یہ کہ ہرڈ امیونٹی ہوگی کچھ اور کچھ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کا مقابلہ بھی کر لیں گے ٹیسٹنگ فیسلیٹی بڑھ رہی ہے کوارنٹائن کرنے کے اعتبار سے معاملات بڑھ رہی ہے خود پاکستان میں ماسک اور ساری چیزیں بھی ہم نے پیدا بنانا شروع کر لی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کووٹ کے مقابلے میں ہماری طاقت بہتر ہوتی جارہی ہے اور قوم بھی مزید طاقت بہتر ہوتی جارہی ہے صوبائی وزیر تعلیم سردار یان محمد رن نے کہا کہ بلچستان میں کرونا وارس کے پھیلاؤں کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں تاتلات کو مزید توسید دینے کا فیصلہ چودہ مئی کو اجلاس میں کیا جائے گا محکمہ تعلیم میں گھوست سکولز اور گھوست ملازمین کے خلاف سخت کاربائی عمل میں لائی جائے گی خالی عسامیوں پر محرک پر تائیناتیوں میں کسی قسم کا سمجھاتا نہیں کریں گے محکمہ تعلیم میں فنز کولیپس نہیں ہونے دیا جائے گا ظلہ انتظامیہ کے جانب سے اب تک بارہ لاکھ نو ہزار نو سو انسٹھ وفاقی حکومت کے جانب سے دو ہزار چھ سو انسٹھ پاکستان آرمی اور نیوی کے جانب سے نو سو اچھتر غیر سرکاری تنظیموں کے جانب سے تین لاکھ نو ہزار چار سو دو اور قومی اور صبائی عراقی نئی سمجھ کی جانب سے دو لاکھ تین ہزار سات سو اٹھاسی گھرانوں میں راشن کے تقسیم یقینی برائی گئی جن کی مجبوری تعداد انیس لاکھ چھ ہزار سات سو شیاسی ہے پی ٹی ایم اے بلوچستان سختی سے مضمت کرتی ہے اور تنبیہ کرتی ہے بغیر اجازت کے پی ٹی ایم اے کا نام استعمال کرنے سے اشتناب برتا جائے بصورت دیگر خبردار کیا جاتا ہے کہ اداروں کا نام استعمال کرنے پر قانونی کاربائی عمل میں لائی جا سکتی ہے بیان میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ پی ٹی ایم اے کی خبروں اور معلومات و آگاہی کے لیے پی ٹی ایم اے کی آفیشل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں جبکہ ایک اور جاری بیان میں جاریکچر جارنل پی ٹی ایم اے امران زرکون نے کہا ہے کہ لوگوں کو ریلیف اور صحیح معلومات کی دستیابی کے لیے ادارہ مستعدی سے خدمات سر انجام دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ تحقیق کے بغیر مواد چھاپنے سے لوگوں میں بیچینی پیدا ہوتی ہے امران زرکون نے مزید بتایا کہ پی ٹی ایم میں عوامی اگاہی اور تمام تر حفاظتی اقدامات کے لیے دن رات طوامی خدمات کے لیے کوشہ ہیں کنٹرول روم کے عداد و شمار میں مزید بتایا گیا ہے کہ اب تک آٹھ ہزار پانچ سو چار لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن میں سے سات ہزار سات سو ایک افراد کو کوئٹا میں اور آٹھ سو تین افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں کنٹرول روم کی جانب سے اس امر کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ بلوچستان کمانڈو آپریشن سینٹر بی سی او سی نے صوبے کے تمام جامعات کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جن میں ماہرین پر مشتمل ٹیم بلوچستان کے کم آمدنی والے افراد میں کرونا وائرس اور لاکٹران کے سبب سماجی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی اس طرح بی سی او سی لوگوں میں اس کے ممکنہ روک تھام اور صحت یاب ہونے والے لوگوں کے بچاؤں کے لیے لائے حامل بنانے سمیت اس وبا سے نمبر دزمہ ہونے کے لیے صحت اور طبی ضروریات کے بارے میں بھی اگاہ کر سکے گی اس عمر کے لیے مشترکہ ماہرین کی ٹیم مستعدی سے اس وبا کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے جس کا دفتر بلوک نمبر آٹھ سیرول سیکٹری ایٹ میں قائن کیا گیا ہے جو کہ ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے اگاہ کریں جھل مکسی جھگڑے کے دوران جنٹوں اور کلہاریوں کے وار سے بھی جے افراد زخمی ہو گئے جھگڑا رکوانی کے لیے قرآن پاک اٹھا کر فری کین کی جانب جاتے ہوئے حافظ قرآن بھی گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا ہر نائی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہر نائی کے علاقے سب تحصیل خوست مزر دارود اور طوفانی بارش اور زیالہ باری سے فصلات اور باغات کو نقصان پہنچا ہے بارش کے باعث خوست کے ندی نالوں میں تغیانی سلاوی ریلے آنی ندی نالوں کے قریب ذرعی زمینوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویبزائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز